الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام ولا سید الوسل وخاتم الانبیاء الحمدللہ العلی الكبیر المتعان سبحان اللہ والصلاة والسلام ولا صاحب الشرف والکمال ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونزیرا وضائیًا إلى اللہ بِإذنِهِ وصراجاً ملیراً اشہد اللہ الہ الا اللہ وحده 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 لا شریق لا وعشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلُّوا عَلَيْهِ اللہمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَائِيمًا وَعَلَى آلِ اِبْرَائِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَدَّ عَلَى إِبْرَائِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَائِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ سُبْحَانَكَ وَعَلَى آلَى إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ أَمَّا أَبَادُ فَأَعُوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمٍ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ كُلِّ أَسْوَادِكَ وَبَنَادِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ یا الٰہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پترا قرآن رہے اور تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الٰہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے حضرات توجہ تو رحیم ہے تو کریم ہے اور تیری ذات سب سے عظیم ہے پھر سنو الٰہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اور تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا اتا مولا تو کرم اپنا اتا مولا اتا مولا تو فضل اپنا اتا مولا تیرے کرم پہ سب کو یقین ہے سامین محترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابل قدر نوجوان ستھیو روز بروز نئے نئے فتنیں امت اندر سر اٹھان دے نظر آ رہنے فہاشی بے دینی بے پردگی بے را روی اس قدر تیزی نال پھیر رہی ہے کہ شاید اس تو پہلے ایسے حالات ساڑھی اکھانے نہ بیکھے ہونے ٹٹیاں جیاں پیڑیاں جیاں گڑیاں وی سی آر تے انڈیا دیئے فلمہ لگیاں نے تڑا تڑ فلمہ دکھائیاں جا رہی ہیں بے پردگی دے مناظر دکھائے جا رہے ہیں اس امت مسلمان دے دل و دماغ وچوں غیرت نو کھرچ کھرچ کے کڑیا جا رہے ہیں ایسے حالات اندر ایسے مزامین ایسے انوانات کانفرنسہ اور جلسے اس وقت دا تقاضہ بن چکے نے میرے ساتھیاں میرے ذمہ پردے دا انوان لگایا کہ میں اسلامی خواتین دے پردے دوارے کچھ ماروزات ارز کراں ویسے تے ماشاءاللہ بڑے جید علماء تشریف فرما حضرت مولانا محمد عبداللہ صحیح صاحب شیخ الحدیث تشریف فرما نے کاری ابو بکر صاحب اسے طرح ماشاءاللہ تو آڈے گاؤں دے خطیب بڑے مہم تینے مولانا شبیر صاحب اللہ پاک سب دی امین تا قبول فرمائے میرے اعتباد نشاءاللہ مولانا یوسف پسرور صاحب دا بھی بڑا جاندار خطاب ہوئے گا کاری محمد اکبرہ سے صاحب تشریف فرما نے میں تھوڑے جو وقت اندر اس مسئلے تے انشاءاللہ کچھ ارز کرنا چاہنا کیونکہ اس وقت پردے والا مسئلہ بھی بڑا ضروری بڑا اہم مسئلہ بن چکے غیامہ شادیہ تے پندہ تھامہ تے رواج بن گیا کہ پردے نو حکارت دی نظر نر دیکھے آجاندہ جیڑی بی بی پردہ کرے انو سمجھے آجاندہ پینڈو ہے اے صدی سا دیئے انو شعور کوئی نہیں انو نمی روشنی دیا ہواوا نہیں لگیا یعنی بے پردہ فیشن ایبل اور ننگا چہرہ دکھانوالی انو سمجھے آجاندہ بڑی محذب ترقی آفتہ بڑی مادرن اور نیو جرنیشن پتہ نہیں کیا کچھ القاب دے کے تصور کیتا آجاندہ آو لوگو اسی مسلمان خاتم الانبیادی امت قرآن نو سچی کتاب مننوالے اے قرآن قدم قدم تے ساڑی رہنمائی کر دے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس مسئلے اندر قرآن نے ساڑی رہنمائی نہیں کی تھی اے پردے والا مسئلہ بھی سانو قرآن نے دسے آئے بولو کنے دسے آئے اے قرآن کانفرنسے پردے والا مسئلہ بھی بولو کنے دسے آئے قرآن نے دسے آئے صاحبِ قرآن مصطفیٰ نے دسے آئے آؤ سنو ذرا میں ارز کرنا جانا لوگو توجہ فرماؤ مالکِ کائنات نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جنابِ محمد اے جڑے چھوٹے چھوٹے رہے نا اے والے ہی میں ذرا نیمہ رکھو تے اے وڈیاں جلی اللہ شاہ ماشاءاللہ پانچ پانچ مہنی ہے وہ بولو نا اے نہ بچہ رہے تو دور پانچ نہیں آپ بولے اگر اللہ تنو تفیق دے سرکار دا نام آئے درود پاک اندر بخل نہیں ہونا آقا دا نام آئے درود پاک اندر بخل اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے لارے نبی اللہ انفرما دے ہو اللہ پاک نے فرمایا ایوہا نبی کل ازواج کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین اللہ پاک دا پیارا قرآن سنو مالک کائناتی سچی کتاب سنو اللہ پاک دا پیارا گلام سنو خالق کائنات نے فرمایا یا ایوہا نبی قل ازواج کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین اے وزوہا دے چہرے والے والی اے ذلفہ والے مازاق دے کاجل والے علم نشرا دے سینے والے یاسین و تاہا دے تاج والے علم نشرا دے سینے والے خوشبودار پسینے والے اے پیارے مکہ مدینے والے اے بدرددہ نبی اے شمس زہا نبی اے نیرے بتاہ نبی انجم تاہا نبی اے میرے پیارے مابو بلال فرما دیو اپنیا بیویاں نو کہہ دیو اپنیا پیاریا بخت وی wisdom بیٹیاں نو فرما دیو وہ نسائل مؤمنین پوری امد مومنہ دیا عورتہ نو کہہ دیو مومنات بی بیاں نو فرما دیو وہ نسائل مؤمنین اللہ پاک نے فرمایا سوڑیا اپنیا بیویاں نو اپنیا بیٹیاں نو اور پوری کہناں دیا مومنات بی بینا نو لال کر دو اللہ صدا کی اللہ پاک نے فرمای ادنین علیہن من جلا بی بی اپنیاں اڑنیاں چہرے تیورے آگرن پر دیکھ رے آگرن مالک کے قیلات نے اپنے نبی دیا بی بیا نو پر دید حکم فرمایا اللہ پاک نے اپنے خاتم ولمبیاں محبوب دی ہیں بیٹیا نو پر دید حکم فرمایا وہ لوگو سنو ذرا اللہ پاک نے مومنات بی بیا نو پر دید حکم فرمایا جڑیاں جڑیاں مومنات نے جڑیاں جڑیاں اپنے دل دماغ اندر امان دا نوردیئاں نے جناتے سینے میں چیمالے انہوں پردہ کرنا چاہیدہ ہے جدے سینے چیمان دی روشنی ہے انہوں پردہ کرنا چاہیدہ ہے جڑی خاتول واللہ پاک نے امان دا نوردھو بخشیا انہوں بے امان دا تے پردے نہ lle composition کوئی نہیں بے امان دا تے تردے نہ پردے نہ رشتہ کوئی نہیں اللہ پاک نے حکم دے مومن بی بی انہوں فرمایا اللہ پاک نے حکم دے ایمان والی انہوں فرمایا وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ مومنہ دیئے بی بی انہوں مومنہ دیئے اللہ 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 حضرات سنو کوئی شک نہیں سب تو خطرناک فتنہ عورت نہ فتنہ ہے لیکن اے عورت جدو سمر جائے صدر جائے پھر اللہ پاک نے اس عورت دی وجہ تو بڑے بڑے انقلاب دنیا اندر برپا کی تے اب ایک لو برے سغیر اندر اسلام آیا وجہ ایک عورت بنی جن نے پکاریات محمد بن قاسم چلے آیا اس برے سغیر اندر اسلام دے آن دی وجہ بھی ایک خطور بنی ایک عورت بنی لوگوں سنو اسلام تو سب تو پہلے جن نے اپنا خون بہایا جن نے اپنا خون نشاور کیتا جن نے جان اللہ دے والے کی تھی او بی بی سمیہ ایک عورت ذات سی اسلام دی سب تو پہلے شہیدہ کورے بھئی بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی امار بن یاسر دی بی وی حضرت امار دی والدہ یاسر دی بی وی حضرت سمیہ سب تو پہلے اپنا جان دا نظرانہ پیش کرنوالی عضرات وجہ فرماؤ ذرا اللہ پاک نے بی بی دیا میں نتانو کیوے سرائیا اللہ پاک نے کس طرح انہنو شانہ تاکی دیا ایک بی بی اپنے بیٹے واسطے پانی دی تلاش اندر نکلی نا اپنے بیٹے واسطے پانی پی لپ دیا کدھے صفا دیا چھوٹیا تے جان دی کدھے مروہ وال جان دیا نسی پھر دیا اپنے بیٹے واسطے پانی دلاش کرنوال تے مالکے کائنات نو سبی بی دیا چالا اینیا پسند آئیا اللہ پاک نے فرمایا ان صفا والمروات من شائر اللہ اللہ پاک نے لوگو حاج تے عمرے دا حصہ بنا چھڑیا وہ سبی بی دیا توڑانو اللہ پاک نے حاج عمرے دا حصہ تے رکن بنا چھڑیا اللہ اکبر گبیرہ جیڑی وانوالی اللہ پاک دے دینواستے قروانیا دین دی اللہ پاک کو دیا قدردانیا گردائے کیوں جو مال کے گائناتا وعدائے نیکی مرد کرے یا عورت اللہ اکبر گبیرہ نیک عمل بندہ کرے یا بی بی کرے اللہ زلجلال قدردانے اللہ صاحب نو سونیا جزامہ دینوالا اللہ صاحب نو بلند مرتبہ تا کرنوالا ہے اس بی بی حاج رہ دیا توڑانو اللہ پاک نے کیامت اقواز تے حاج دا حصہ بنا چھڑیا اللہ نے عمرے دا رکن بنا چھڑیا اللہ اکبر گبیرہ آو لوگو ذرا سوندے جانا ہے اللہ پاک نے بی بی انو کینیا شانہ تا کیتنیا اونا بی بی انو جننا بی بی انو اللہ رسول دے حکمانو منے جننا نے اللہ رسول دے خونتے رشتہ کرنا ہوئے نا رشتہ کرنا ہوئے کارپردے والا ہوئے لوگ کی آکے نا تنس دے تاورتے تانے دے تاورتے انہی چھڑو جی او انہ کی گال نہ کرو او بڑے سخت لوگ نے او بڑے او بڑے سخت لوگ نے بی بی انو پردہ کرا دے پردے انو سختی سمجھا جاندہ او جائے کل دیا کوریا اے پردہ عورت دی عزت ہے اے پردہ عورت دی عبرو ہے اے پردہ عورت دی وقار ہے اے پردہ عورت دی سینت ہے اے پردہ عورت نو اچھیا کر دیندہ ہے عورت دی مقام بڑا دیندہ ہے بے پردہ بی بی دا بھی کوئی مقام ہے اے دی بے پردہ بی بی او دی فوٹوہ لوگ کی بوڑا تے لائی پھیر دے جڑی بے پردہ ہے او دی فوٹوہ جنا فلمہ جلائی پھیر دے دکانہ دیا بوڑا تے لائی پھیر دے نے عزت رکھیے پردے دار بی بی دی اللہ جنہ چوی عزت بنا دے گا پردے دار بی بی نوٹ اللہ نے شانہ ہی بڑیاں دین اور پھر فرمایا مان کا عدت من کن نفی بیتی ہا دیڑی بی بی اپنے کار بے کے لالا کرے اپنے کار دیا زمداریاں دا کرے بزار اندر نہیں پی